السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک گلام تھا جس پر کسی نے کفن چوری کرنے کا الزام لگا دیا جب آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ آپ کا گلام کفن چوری کرتا ہے تو آپ کافی گمگین ہوئے لیکن جب تک آپ اپنی آنکھوں سے اسے کفن چراتے نہ دیکھ لیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اسی وجہ سے ایک دن آپ اپنے گلام کے پیچھے اس طرح ہو لئے کہ اسے اس کی خبر نہ ہو سکے جب آپ قبرستان پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گلام نے ایک قبر کھو دی جس میں سے ایک محراب نکلی گلام اس قبر میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تو آپ نے قریب جا کر دیکھا کہ گلام ٹاٹ کی دری گلے میں ڈالے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر زارو کتار رو رہا ہے آپ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے صبح تک گلام سجدے کی حالت میں روتا رہا پھر جب صبح ہوئی تو گلام نے پہلے کی طرح قبر کو بند کیا اور مسجد کی طرف آ گیا آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد تک آ گئے گلام نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب اب دن نکل آیا ہے میرا آقا مجھ سے درہم طلب کرے گا تو تو ہی مجھ جیسے ناکارے کی عزت کا محافظ ہے لہٰذا میری لاج رکھنا ابھی وہ دعا مانگی ہی رہا تھا کہ اچانک ایک چاندی کا درہم اس کے ہاتھ میں آ پڑا یہ حالت دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیتاب ہو گئے اور فوراں تڑپ کر گلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ اسے پیار کرنے لگے اور آپ نے فرمایا ایسے گلام پر آقا کی ہزار جانے قربان ہوں کاش تم آقا ہوتے اور میں گلام ہوتا یہ حالت دیکھ کر آپ کے گلام نے بارگاہِ الہی میں ارز کیا اے میرے رب اب تو میرا راز ظاہر ہو گیا ہے اب دنیا میں میرا زندہ رہنا مناسب نہیں ہے تجھے اپنی عزت کی قسم مجھے موت دے دے ناظرین ابھی اس گلام کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ گلام کی روح پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی گمگین ہو گئے پھر آپ نے اس گلام کو اسی دری کے ٹاٹ میں کفن دیا اور دفن کر کر آپ اپنے گھر پر آ گئے رات میں خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں کیوں دفن کیا سبحان اللہ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک گلام جسے لوگ کفن چوری کرنے والا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر ان کی گلامی میں فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم